کس طرح سے یہ مائکرو فیننس کے آڑ میں یہ لوگ پروسٹیٹیوٹ ٹرافیکنگ کر رہے ہیں کس طرح مائکرو فیننس کے آڑ میں یہ لوگ پومزی سکیم کر رہے ہیں کس طرح یہ مائکرو فیننس کے آڑ میں یہ لوگ گھروں پہ جا کے عورتوں کو بلیک میل کر رہے ہیں اسی کے فکر میں تمام لوگ یہاں پہ موجود تھے اور اس مائکرو فیننس کے خلاف ہم ایک پروٹیس درج کریں گے گل برگا میں جاہن ساتھوں میں شراش عبدی جنتہ پریوا سے آج یہاں پر وسیم جو گل برگا ہیڈ لائنز کی میڈیا آفیس ہے یہاں پر ایک میٹنگ کال آٹ کیے تھے وسیم صاحب جس میں تمام گل برگا کے انجیوز یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیے اسی فکر سے جو حالی میں جو ملت نگر کے جو خواتین ہیں جو سنگ کے جو ری پیمنٹ کے پریشر سے جو آتمہت تحاک کرنے کی کوشش کی گئی اس کے معاملے میں اور اسی مہنے میں اور دو حادثے ہوئے تھے جہاں پر گل برگا سوت میں ایک نوجوان فانسی ڈال کے اپنے آپ کو ختم کر لیا اور ایک مہیلہ یہی ری پیمنٹ کے شکر میں پویزن کھا کر اپنی جان گوا دی تھی اسی کے فکر میں تمام لوگ یہاں پہ موجود تھے اور ایک کنکلوجیف ہم لوگوں کے پاس ایک راستہ یہ ہوا تمام ڈسکشن کرنے کے بعد تمام ریپورٹ جو ہم انویسٹیکیشن کر رہے تھے اس معاملے میں کہ کس طرح سے یہ مائکرو فیننس کے آڑ میں یہ لوگ پروسٹیٹیوٹ ٹریفیکنگ کر رہے ہیں کس طرح مائکرو فیننس کے آڑ میں یہ لوگ پونزی سکیم کر رہے ہیں کس طرح یہ مائکرو فیننس کے آڑ میں یہ لوگ گھروں پہ جا کے عورتوں کو بلیک مل کر رہے ہیں یہ تمام چیزوں کی انویسٹیکیشن کرنے کے بعد ایک ریپورٹ ہم لوگ بنائے ہیں اور کئی سارے عورتوں کے کمپلینس بھی ہم لوگوں کے پاس آئے ہیں اور وہ سوپ چیزیں لے کر فینلی ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس مائکرو فیننس کے خلاف ہم ایک پروٹیس درج کریں گے گل برگا میں تو آپ میں تمام لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مائکرو فیننس کے جو مسئلے چر رہے ہیں یہ مسئلے میں کہہ رہے ہیں جو ہماری مہلہ ہیں ہمارے خواتین ہیں وہ تو اپنی عزت بھی گوا رہے ہیں ساتھ ساتھ جان بھی گوا رہے ہیں اس لئے ضروری ہے ہم تمام لوگوں کو ایک یونائٹ ہو کر اس مائکرو فیننس کے خلاف آواز اٹھانا اور ان کے جو سکیم ہیں وہ سکیم کو ڈیپٹی کمیشنر اور پولیس کمیشنر اور سارے میڈیا ریپریزنٹیشن جتنے بھی ان کے سامنے یہ لاکر ان کو ایکسپوس کرنا ضروری ہے